اسلام علیکم میں ہوں ظل فقر علیہ آپ دیکھ رہے ہیں پرنگ گروری ظل فقر آج کی ویڈیو ہے پی پی آر جوائنڈ کے بارے میں پی پی آر جوائنڈ جویں ہم لگائیں گے فیوژن مشین کے ذریعے فیوژن مشین میں رہا رہا رہی ہے فیوژن کا مطلب ہے گرم کر کے پک لانا تو ظاہر ہم پی پی آر پائپ کو لگائیں گے تو پی پی آر پائپ کو گرم کر کے پک لائیں گے اور اس کا جوائنڈ بنائیں گے فیوزن مشین کا فنکشن یہ ہے کہ اس میں دو ساوٹٹ لگے ہیں یہ مختلف سائز کی آتی ہے ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے وہ ہے آدھے انچ کی اور پونہ انچ کی پائپ کے جوائن کے لیے اور اس میں دو فنکشن دیئے گئے ہیں ایک تمپریچر ریز دیا گیا ہے اس کا اور نیچے آن آف کے بٹن ہیں جس کے ہمیں ریڈ اور یلو سے پتا چلتا ہے کہ مشین آن ہو گئی ہے یلو سے پتا چلتا ہے کہ مشین تمپریچر پہ پہنچ گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہم تمپریچر کتنا رکھیں ہیں سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے تو ہم اس وقت آدھے انچ کا پی پی آر پائپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے 250 سے 260 دگری سینٹیگریٹ تمپریچر اور میں نے یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا یہ ریڈ بٹن جل جائے گا اور جب مشین اپنے تمپریچر پہ پہنچے گی ریکوائیڈ تمپریچر پہ تو یہ یلو لائٹ جل جائے گی ہمیں معلوم ہو جائے گا تو ہم اس کو جوائنڈ بنائیں گے جوائنڈ کیسے بنائیں گے تو چلیں میں چل کے بتاتا ہوں تو ہم آگئے اپنے ورک اسٹیشن کی طرف اب ہم اسٹارٹ کریں گے پی پی آر جوائنڈ برانا اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پر میجن ٹیپ مارکر پائپ کٹر مجھل ٹیپ سے ہم یہاں پر نشان لگائیں گے جتنا ہمیں پائپ چاہیے اور پائپ کٹر سے اس کو ہم ریکوائیڈ سائز کاٹ دیں گے پائپ ہمارا کٹ گیا چیک کیا ہمیں آگے ہمیں ایلو فٹ کرنی ہے اچھا اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ کتنا انسٹ کریں اس کو ہم ایلو کے اندر دیکھیں گے چیک کریں گے کتنا اس کے اندر ڈیپ کی پائپ جائے گا 15 ایم ایم 15 ایم ایم ہماری سوکٹ کا بھی سائز ہے تو ہمیں اس پر پائپ پہ نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر لگانے تو اچھا ہے یہاں پر ہم ایلو انسٹ کریں گے یہاں پر پائپ انسٹ کریں گے تھوڑا سا ہول کریں گے تھوڑا سا ہول کریں گے تھوڑا دیر ہول کریں گے سے کول ہونے دیں گے اور یہ ہمارا جوائنٹ دیا ہم نے ایک ساوکٹ لگایا تھا اس کو چیک کریں گے گھوما کے بلکل ایکوال ہے ہمارے سائز تو یہ ہمارا پی پی آر جوائنٹ بن گئے ہیں فیوزن مشین کے ذریعے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی